چین، روس اور کیوبا یہ وہ تین ملک ہیں جن کی حرکتیں دنیا کو اس بارود کے دلدل میں دھکیلنے کا کام کر رہی ہیں جن میں پھس کر دنیا دو بار لہو نوہان ہو چکی ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ وہ سن کی شہنشاہ ہے کرتا ہے اپنے من کی بارود سے لکھنا چاہتا ہے وہ دنیا کی تقدیر وشید یعنی تباہی تباہی اور صرف تباہی اس تباہی کو دنیا دو بار دیکھ چکی ہے اور دیسری بار یہ دنیا وشید دیکھنے کے تیاریوں میں لگی ہوئی ہے کئی بھوش وقتاؤں نے دیسرے وشید کی بھوشوانی کی ہے اور اب تو اس کی منادی بھی سنائی دینے لگی ہے کب اور کیسے ہوگا یہ یدھر یہ ابھی صاف صاف کہا نہیں جا سکتا لیکن جو بختہ طریقے سے کہا جا سکتا ہے وہ یہ کیاہٹ آنے لگی ہے اس خونی سنگھرش کی پہلے بغدادی نے اس یدھر کے لیے خاکہ کھیچا تھا تو اب ایک سن کی تاناشاہ کی ایک حرکت سے زمین تھر رہ گئی ہے یہ تھرراہٹ گھبراہٹ پیدا کر رہی ہے گھبراہٹ اس لیے کیونکہ زمین ہائیدروجن بم کی وجہ سے تھر رہی تھی اور اس کا پارکشن کیا تھا اترکوریا کے تاناشاہ کیم جن ان نے پھر خطرے میں ہے دنیا کا سکون ہو سکتا ہے مہا شکتیوں کے بیچ سنگھرش آپ کو دیسرے وشید کے بھوشی کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا عطیت میں لے چلتے ہیں دراصل جب دنیا دو کھیموں میں بٹی تھے دوسرے وشید کے بار تو اترکوریا اب چڑھ بن سکتا ہے تیسرے وشید کی اس نے کمریش تاناشاہی سرکار کے ستھاپنا کی اور پششمی ملکوں کو ماننے سے انکار کر دیا اس اثر سے یہ ہوا کہ امریکہ نے سیوت راشت سنگھ میں اترکوریا کے ورط ایک پرستاو پاریت کروا کر اسے ادھرڈ راشتر کا درجہ دلوایا اور اترکوریا کے ساتھ سا بھی تعلق دوڑ لیے پچھلے کچھ سالوں میں چھے بخشیے وارتہ تو کی گئی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا کوشش کی گئی کہ اترکوریا پر دباؤ پنا کر اسے خادیوں اور اندھن جیسی ضرورتوں کے عوض میں بلاک میل کر کے سین نے بھندارن یا پرمانو پرکشن سے روکا جائے لیکن کم جونگ نے کسی کی نہیں مانی 1986 میں شروع کیا تھا پلٹونیوم ریاکٹر اترکوریا کتنا سنگ کی ملک ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ 2007 میں دواب کے بعد اس نے یہ ریاکٹر بم کیا لیکن بعد میں اسے فر سے شروع کر دیا اور اس کے بعد امریکہ نے جب اس کے خلاف یودک کی تیاریاں کی تو کیم نے بھی امریکہ پر ایٹمی حملہ کرنے کو منظوری دے دی تو کیا مانا جائے کہ اب جب کیم نے فر سے ہائیڈروجن بم کا پرکشن کیا ہے تو تلخی فر بڑھ گئی ہے دنیا میں امریکہ بنا مطرکوریا ہوئے حالات دو مم ملکوں میں فر سے بڑھی تلخی نیا سال پہلا مہینہ اچھے تاریخ سنگ کی بادشاہ نے اپنے من کی کرتے ہوئے خطرناک ہائیڈروجن بم کا پرکشن کیا اور جب امریکہ نے اس کا ویروت کیا تو اس کے اوپر حملے کی تیاری بھی کر لی اترکوریا نے اور کہا کہ اس کے پرمانو پرکشن کا اتش اکسانہ یا خطرہ اتپن کرنا نہیں ہے اس نے ایک ایسی ہتھیار پرنالی کی اپنی یوجنا رکھی ہے جو پورے امریکہ کو مٹا دینے میں سکشم ہوگی اترکوریا کس طاقت کے بعد دنیا کے کئی بڑے دیش کیوں سے خفہ ہیں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ جاپان اترکشن کوڑیا کی نیتاؤن اترکوریا کے لاپروہ آشرن کے جواب میں ایک اکرط اور مضبوط انتراستی پرتکوریا کے طرف پڑھنے کی اپنی پرتیبتتہ دہر آئی ہے شنجوں سے اوباما کے بات کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اوباما نے جاپان کی سرکشہ کھولے کر امریکہ کی اٹوٹ پرتیبتتہ کی پشتی کی ہے اور دونوں نے تا اترکوریا کا آشرن کے جواب میں ایک اکرط اور مضبوط انتراستی پرتکوریا کے طرف پڑھنے کے لیے ساتھ کام کرنے پر سہمت ہوئے اتنا ہی نہیں سنیتراست سرکشہ پریشن نے اپات ستر بلا کر اترکوریا کے پرتکوریا کے نندہ کرتے ہوئے اسے انتراستی شانتی اور سرکشہ کے لیے سپشت خطرہ کرا دیا اور پریشن نے اترکوریا پر نئے پرتیبت لگانے کی چھتاونی دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کم جونگ چاہتا کیا ہے اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ بات کہاں پہنچ چکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر امریکہ اور اترکوریا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو امریکہ کے ساتھی دیش بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور ایسے میں کم کسی بھی قیمت پر مانے گا نہیں کیونکہ وہ اچانتا ہے کہ اس کے ساتھی کم ہے اور دشمن زیادہ دوسرا یہ کہ کوئی بھی دیش سیدھے سیدھے امریکہ کا چنواتی دینے کی کوشش نہیں کرے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اترکوریا نے جس ہائیڈروجن بم کا استعمال کیا ہے وہ کتنا خطرناک ہے ہائیڈروجن بم اور پرمانو بم میں کیا ہے انتر ایک ہزار کلوگرام سے تھوڑا بڑا پرمانو بم اتنی ارجا اتپن کر سکتا ہے جتنے کئی ارب کلوگرام کے اس ویسپوٹوکوں سے پیدا نہیں ہوگی دھوٹی ویشیدھے میں سب سے شکتی شالے ویسپوٹ رکھ بلوک بسٹر کا استعمال کیا گیا تھا جس کا ویسپوٹ ٹین ٹی کے 22,000 ٹن کے ویسپوٹ کے برابر تھا اگنا آپ کو بتا دیں کہ ہائیڈروجن بم پرمانو بم سے زیادہ خطرناک ہے ہائیڈروجن بم میں ہوتا ہے ڈیوٹیریم اور ٹائٹیریم قریب پانچ کروز سینٹی گریٹ تاپ پیدا کرتا ہے اس کے ویسپوٹ سے سورج کے تاپ کے برابر تاپ پہنچ جاتا ہے ویسپوٹ کے بعد ہائیڈروجن بم میں چین ریاکشن فیوزن ہوتا ہے اور یہ پرمانو بم کے مقابلے کئی گناہ زیادہ شکتی شالی اور وناشکاری ہوتا ہے اب صاحب ہے کہ اتر کوریا ہائیڈروجن بم سے کیا کرنا چاہتا ہے اس کے امریکہ سمیت دکشن کوریا کے ساتھ رشتے اچھے نہیں ہیں اور اس کے سن کی تاناشاہ کو سب ہی جانتے ہیں ایسے میں تیسرے وشیوید کی سبھاونا بہت زیادہ پڑ گئی ہے سپیشل ڈیسک سمچار پلس تو تاناشاہ کی سنک کی پندرہ کہانیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ظاہر ہے پہلی رپورٹ دیکھنے کے بعد تیسرے وشیوید کی مرادی تو ضرور آپ کو سنائی دی ہوگی لیکن اب آپ کو ایک ایسے تاناشاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن سکتا ہے آپ کو سنکی تاناشاہ کے پندرہ سنک بھرے کس سے سناتے ہیں اتری کوریا کے باہر کی دنیا میں کم جوگ ان نام کے سنکی تاناشاہ کو یا تو ایک راکھشت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے یا ایک مسکھرے کے روپ میں ایک ایسا تاناشاہ جو لندن کے ایک نائی کے پاس اپنے بھاڑے کے گنڈے بھیجتا ہے جو اس کے بالوں کی کٹائی کا مزاق اڑاتا ہے یا ایک موڈی ملے بھائی کے روپ میں جسے سویس چیز تیز کاریں اور تیز ترار مہلائے بھاتی ہیں لیکن اتری کوریا میں یہ شخص ایک سمران ہے ایک سربوچ چنیتا جس کا پروہ منڈل بھگوان سریخہ ہے اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے پرجاز تاناشاہ کے لیے تب تک تانی بجاتی ہے جب تک ان کے ہاتھ چھل نہ جائیں کم جوگ انو تر کوریا کا ایک ایسا تاناشاہ ہے جس کی سنک کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں اس کی کورتہ کا ایک قصہ گوجے گے تو آپ کو دست مل جائیں گے وہ ایسا تاناشاہ ہے جو کسی پر رحم نہیں کرتا کسی کو موت کی سزا دینا اس کے لیے مزاق ہے اس کے سامنے زبان کھولنا بنا ہے اپنی سنک کے لیے دنیا بھر میں مشہور اتر کوریائی تاناشاہ کی سنک کے بہت دم قصے آپ نے سنے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کیوں سے آخر دنیا کا سب سے سنکی تاناشاہ کیوں کہا جاتا ہے آخر کیوں اس کا قوف اتر کوریا کے ہر ناغرک کے دل میں رہتا ہے سنکی تاناشاہ کے پندرہ قصے پوپا کو ایک سو بیش شکاری کتوں کے سامنے ڈلوایا کن نے دوہزہ تیرہ میں اپنے ہی پوپا کو بے رحمی سے مروا دیا تھا کن جو ان نے اپنے پوپا کو بھوکے شکاری کتوں کے سامنے ڈلوا دیا اور ایک سو بیش شکاری کتوں نے کن کے پوپا جینس سنگھ کو نوچ ڈالا تھا بتا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اتر کوریا میں ایسی خوفناک سزا کبھی کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی جس پوپا کو سکھی تاناشاہ نے مروا دیا اسی نے اسے سیاست کی باریکیاں سکھائی تھی اپنی بھوہ کو دیا تھا زہر جس طرح کن نے انکل جینس سنگھ کو ٹھکانے لگایا اسی طرح ان کی پتنی اور اپنی بھوہ کیوں کو بھی موت دی کن نے اپنی بھوہ کو تب موت کے گھاٹ اتارا جب اس نے اپنے پتی جینسوں کی موت پر سوال کھڑا کر دیا وہ کن کی مخالفت کرنے لگی تھی اور اس تاناشاہ کو یہ برداشت نہیں ہوا اس نے اپنی بھوہ کو بھی مارنے کا فرمان سنا دیا مائی 2015 میں کوریا سے بھاگے ایک پورو سینک ادھیکاری نے سنسری خیز خلاصہ کیا کہ کن نے ہی اپنی بھوہ کی ہتیاں کروائی ہے ایک چھپکی پر دے دی موت کی سزا سن کی تاناشاہ کن جونگ کو نا فرمانی پسند نہیں وہ ایسا کرنے والے کو صرف سزا موت لیتا اس کی سنت کا ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار کن جونگ نے اتر پوریا کے رکشہ پرمک یونگ یونگ کو ہی مروا دیا ان کی غلطی سے تک نہیں تھی کہ انہوں نے کن جونگ کے سامنے جھپکی لینے کی ہماکت کر دی تھی ایک میٹنگ کے دوران رکشہ پرمک کو جھپکی آ گئی اس میٹنگ کی اقوائی کو دساناشاہ کن جونگ کر رہا تھا لہٰذا وہ آگ ببورہ ہو تھا کم جونگ نے رکشہ پرمک کو گرفتار کروا دیا اور اسے انٹی ائر گرافٹ گنز سے اڑوا دیا معافی نہیں صرف موت ملتی ہے سن کی تاناشاہ کو معافی شبد سے نفرت ہے تب ہی تو ترکوریا میں کئی اپرادوں کے لیے باپی نہیں ملتی اور ان اپرادوں کی سزا صرف اور صرف موت ہے اس دیش میں نیم قائدے بہت سکھ ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں دھرم سے لے کر دیش کے لوگوں کے کپڑے تک کم جونگ کی تیہ کرتا ہے موت پر نہیں روگے تو مارے جاؤگے جب کم جونگ کے پتاں کم جونگ ال کی موت ہوئی تھی تو کئی لوگوں کو موت کی سزا دی گئی تھی اس وقت کم جونگ نے فرمان سنایا تھا کہ جب اس کے پتاں کا جنازہ نکلے گا تو سبھی کو رونا پڑے گا اس روز پیونگ یان کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ رو رہے تھے لیکن جو نہیں رویا اس کی موت آگئی کم جونگ نے ایسے لوگوں کو فوراں گرفتار کرنے کا فرمان سنایا اور انہیں گولی مار دی گئی سکول میں پانڈ میگزین چھپاتے ہوئے پکڑا گیا تھا تانہ شاہ کم جونگ ان کے بچپن اور پرورش کو لے کر ہاں رہ سے ہے کہا جاتا ہے کہ کم جونگ سوزلینڈ کے انٹرنیشنل سکول آف باند میں پہا وہ بھی دوسرے نام سے بان اسکول میں کم کا نام پاک ان تھا سوزلینڈ کے بان اسکول میں کم تسٹی سٹوڈنٹ تھا گرد اور بیگان جیسے وشہ اس کی سمجھ سے پرے بھی کہا جاتا ہے کہ کم پانڈ میگزین پڑھتا تھا کم کو پانڈ میگزین چھپاتے ہوئے سکول میں پکڑا گیا تھا سنک کے چلتے پلاسٹک سرجری سے بدل لی شکل کم کی رنگین مزاجی کے ساتھ اس کی شان و شوقت بھی مشہور ہے کم کی ہیئر اسٹائن اس کے کپڑے یہاں تک کہ اس کے جوتے بھی اتر پوریا میں سرکیاں بٹھوڑتے رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ سال دوہزار میں کم جونگ نے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی شکل بھی بدلوائی تھی کیونکہ وہ اپنے دادا کمال سنگ کی طرح دیکھنا چاہتا تھا کمال سنگ جیسی لوگ پریتا پانے کے لیے اس نے سرجری کروای کم جونگ وہ سویس چیز بہت پسند ہیں اتر پوریا میں جنگ کے بعد تین پیڑیاں کاٹی ہیں جیل تانہ شاہ کم جونگ کس قدر سنگ کی ہے اس کا ایک اور قصہ ہے اگست دوہزار پندرے میں دکشن پوریا نے بارڈر پر لاؤڈ سپیکر لگا کر اپنا پروپگینڈا بجانا شروع کر دیا تو اتر پوریا کا تانہ شاہ کم پاکلا گیا کم نے آرمی اور پوپوں کو سیوہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے ارٹی میٹم دے دیا کہ اگر لاؤڈ سپیکر بند نہیں کیے گئے تو وہ ید چھیڑ دے گا بعد میں سنگتر آشت کی مدد سے دونوں لیشوں میں سمتہ ہو سکا تھا خود کو کہتا ہے بھنگوان اتر پوریا میں خود کو خدا بتا کر کم لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتا ہے کم کے مطابق اس کا جنم دو اتر دھنوشوں کے نیچے ہوا اس کے جنم کے وقت ایک ستارہ آسمان میں بنا تھا کم نے ایسے ایسے دعوے کیے ہیں جس سے وہ خود کو بھنگوان ثابت کر سکے کم دعوے کرتا ہے کہ وہ موسم میں ہونے والے بندہوں پر نینترہ کر سکتا ہے اتر پوریا میں غریبوں کی تصویریں کھینچنا منا بائبل رکھنے پر لگا دی ہے کم نے روح بوم سامگری رکھنا یا دیکھنا سخت منا اگر اتر پوریا میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی اگلی دو پیڑیاں بھی اس سزا کو بکتیں گی اس کا اثر یہ ہے کہ کئی پریباروں کی تین پیڑیاں بنا قصور جیل کاٹ رہی ہیں تو یہ ہے اتر پوریا کی حقیقت اور سن کی تانہ شاہ کی حقیقت اتر پوریا کا سرکاری میڈیا خبریں دیتا رہتا ہے کہ کیسے کم دیش بھر میں یاترہ کرمار درشن کرتا ہے کبھی کچوے کی کھیتی کراتا ہے تو کبھی کچووں کا ٹونک بنواتا ہے کم درتا ہے اور شاید بہتیت سلسیق بھی لیتا ہے جیسے ہٹلر کو مارنے کا شڑیتر ناکاب ہو گیا تھا اور پکڑے گئے سبھی شڑیتر کاریوں کو مار دیا گیا تھا ٹامن نے اپنے سبھی سبابت ویروڈیوں کو ختم کر دیا تھا نکشن کوریا کے راشت پتی پارک چنگ ہی کی رات کے کھانے کے دوران ان کے ہی گپتچر پرمک نے حتیہ کر دی تھی جن پر بعد میں مقدمہ چلا آ گیا اور فاسی دے دی گئی کم جو گن میں بھی اسی طرح کا تانہ شاہ نظر آتا ہے اب آپ خود سوچئے کہ اس دیش کے پرمانو اتیار ایک ایسے آدمی کے قبضے میں ہے جو اپنے خلاف کی ہوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتا اپنی پتنی کے کہنے پر اپنی پرانی بریمیتہ اور اس کے اور کسپرہ مکان کرنے والے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے شک کے آدھار پر اپنے سگے پوپا اور گرو جنگ سونگ کا قبل کر دیتا ہے جب جنگ سونگ کی پتنی اس کا ویروب کرتی ہے تو اسے بھی وہ زہر دے کر مار دیتا ہے اپنے آدیش کی زرہ سے بھی اب ماننا ہونے پر اپنے ادھیکاریوں کو زندہ جلا دیتا ہے اپنے پتا کی موت کے بعد شوف گال کے دوران شراب پیتے پائے گئے فکمتری کو بھن سے اڑا دیتا ہے حالات یہاں تک خراب ہیں کہ دوہزار تیرہ سے اب تک اس طرح سے اترکوریا کے قریب ستر ادھیکاریوں کو مارا جا چکا ہے یہ شخصیت کے اترکوریا کے تانہ شاہ کم جو ہن کی اپنے پتا کی موت کے بعد شاہ سک بنے کم نے جو رویہ اپنایا جو حرکتیں کی ان سے کم کی مانسک دشاہ کے بارے میں کئی سنکیت ملتے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا بے رہم ہے کتنا سمویدنہین ہے کتنا کان کا کچھا ہے کتنا سرکشت محسوس کرتا ہے کتنا پریفکت ہے اور کتنا خدرناک ہے ایسا شاہ سک اپنی پرجا اور سرکاری تندر کے لیے تو درباد کے پون ہے ہی آج کے وقت میں دنیا کی شاندی کے لیے بھی خطرہ ہے خاص کر دنیا کے اترکوروی شیطر کی سرکشاہ کے حالت اس نے بہت نازک بنا دی ہے ویسے تو کم کے پتا اور دادا بھی اپنے کور اور عجیب و غریب فرمانوں کے لیے چرچانے رہے ہیں اور اپنی پرجا سے خود کو مسیحہ بنواتے رہے ہیں لیکن کم کورتا کے نئے مواقع دنڈس خاپت کر رہا ہے بغدادی سے کم نہیں ہے کم جو انت کورتا کے معاملے میں اس کی تلنا آئی ایس آئی ایس سے کی جا سکتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آئی ایس آئی ایس اپنی دور کرتیوں کے ویڈیو اور تصویریں خود جاری کرتا ہے جبکہ کم کی حیوانیت کی خبریں دکشن کوریا کی خوفی آجنسیاں اور سمچار سنستاؤں کے مارپت آتی ہیں جب سے کم انتر کوریا کا شاسک بنا ہے تب سے بیسیوں بار وہ پرمانو ہتھیاروں کے دب پر دکشن کوریا کو تھمکا چکا ہے اور امریکہ کو بھی کھڑکی دے چکا ہے دوہزار تیرہ میں خبریں آئیں کہ وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسائل بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے جن سے کہ وہ دوسرے مہدویب کے دیشوں کو بھی اپنے نشانے پر لے سکی کم کسی کی نہیں سنتا سوائے چین کے جس طرح کی شخصیت کم کی ہے اس سے وہ چین کی بھی کب سننا بند کر دے گا اس کا بھروسہ نہیں اتر کوریا کا ساماجی جیون سونگن نام کے سدھان پر آدھارت ہے جس کا مطلب ہے سب سے پہلے فور یہی وجہ ہے کہ اتر کوریا کا سماج دنیا کا سب سے بڑا سیندی کرن کیا ہوا سماج ہے اتر کوریا کی سینہ دنیا کی چوتی سب سے بڑی سینہ ہے ایسے میں اپنی طاقت کے گرون میں آ کر کم جیسا شخص کبھی کوئی دستہ حس نہیں کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں سپیشل ڈیسک سوماچار پلس